ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وبا میں بد تدریش کمی ہونے لگی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھالیس افرات انتقال کر گئے جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار ارتیس نئے مریض سامنے آ گئے متحدہ اپوزیشن کا سپیکر قومی ساملی کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ اپوزیشن رہنماؤں نے اسد کیسر کے خلاف ادم اعتماد کے لیے کمیٹی تشکیل دینے پر بھی اتفاق کر لیا پی ٹی آئی نے نون لیگ اور پی پی کے اکاؤنٹس تک رسائی مانگ لی وزیر مملکت فرو خبیب نے الیکشن کمیشن میں درخواست آئی کرتی نون لیگ قبضہ گروپس اور ہنڈوں کی جماعت بن چکی ہے ملکہ بخاری کہتی ہیں اپوزیشن کے رویے سے کوئی خاتون رکھن پارلیمنٹ محفوظ نہیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج یہ اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے چھالی سفران جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد اکیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ چوالیس ہزار پینسٹھ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار اٹھس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ چوالیس ہزار تین سو اناسی سن میں تین لاکھ انتیس ہزار دو سو اناسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چھتیس ہزار تین سو تیرہ بلوچستان میں چھبیس ہزار تین سو اکتیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار سات سو چونتیس اسنام آباد میں بیاسی ہزار دو سو سات جبکہ آزاد کشمیر میں انیس ہزار آرٹھ سو بائیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ انتالیس تاک چونتیس ہزار چار سو تیرانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیالیس ہزار ایک سو تیرہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ بیاسی ہزار تین سو بتیس مریض سے ہیتیاق ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار چار سو نوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چھالیس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک کس ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہو گئی پنجاب میں دس ہزار پانچ سو سرسر سن میں پانچ ہزار دو سو تیہتر خیبر پختونخواہ میں چار ہزار دو سو چالیس اسلام آباد میں سات سو تیہتر بلوچستان میں دو سو ستانوے گلگت بلدستان میں ایک سو آٹھ اور آزاد کشمی میں پانچ سو ستر مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور گالم گلوچ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال اور آئندہ کا علاہہ عمل تے کرنے والے اپوزیشن رہنماؤں نے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے مزید چونتے ہیں اس ڈپورٹ میں متحدہ اپوزیشن نے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور گالم گلوچ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال اور آئندہ کا لائحہ عمل تے کرنے کے لیے مسلم لیق نون کے صدر شہباز شریف اور شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی اپوزیشن قائدین کی بیٹھک میں اہم مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی جائے گی اپوزیشن قائدین کے مابین اسپیکر کے خلاف ادم اعتماد کے لیے کمیٹی تشکیل دینے پر بھی اتفاق ہوا جبکہ کمیٹی کے ارکان کے ناموں پر مشابرت چوری ہے کمیٹی کو ادم اعتماد کے لیے ٹاسٹ دیا جائے گا اپوزیشن رہنماوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز جمہوریت کی تاریخ میں سیاہ ترین دن کی حیثیت رکھتا ہے اسپیکر اپنے آئینی، قانونی، جمہوری اور پارلیمانی ذمہ داریاں انجام دینے میں مکمل ناکام رہے اسپیکر ایوان کے ہر رکن کا محافظ اور نگبان ہوتا ہے لیکن اسد قیسر یہ فرض نبھانے کے اہل نہیں اپوزیشن رہنماوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں نازیبہ زمان استعمال کرنے والے ساتھ اپوزیشن ارکان پر بندش کا فیصلہ بھی مسترد کر دیا اور مطالبہ کیا کہ حکومت اور اپوزیشن کی یکسا نمائندگی پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے وزیر مملکت فرو خبیب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دار درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن فاننیشل ماہرین کی ہمراہ ریکارڈ کا جارزہ لینے کی اجازتیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مبینہ فورن فانڈنگ کی تحقیقات کے معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے دونوں جماعتوں کے پارٹی اکاؤنٹس تک رسائی مانگ لی وزیر مملکت فرو خبیب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس زمان میں درخواست دائر کر دی فرو خبیب نے درخواست میں استعداد کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بینک دستاویزات کا جائزہ لینے کی اجازت دی جائے انہوں نے درخواست میں موقع پہ اختیار کیا ہے کہ اکبر ایس بابر کو بھی پی ٹی آئی دستاویزات کا جائزہ لینے کی اجازت دی گئی تھی فرو خبیب کا مزید کہنا ہے کہ اکبر ایس بابر کیس کی درس پر ہم بھی ریکارڈ کا جائزہ لینے چاہتے ہیں وزیر مملکت کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن فائنینشل ماہرین کے ہمراہ ریکارڈ کا جائزہ لینے کی اجازت دے اور جو فینینشل ایکسپارٹز ہیں جو تمام فینینشل ٹرانزیکشنز کے معاملے کو سمجھتے ہیں ان کو ساتھ لاکٹ سکروٹنی کمیٹی کو پابند بنایا جائے کہ ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور ہمارے فینینشل ایکسپارٹز کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا سکروٹنی کمیٹی کے سامنے ریکارڈ فراہم کیا جائے تاکہ ہم اس کی جانچ پر تال کر سکیں حکبرہ جماعت پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ارکان قومی اسمبلی ملکہ بخاری اور زرطاج گل نے مطالبہ کیا ہے کہ گھنڈوں کی پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے پر پابندی لگائی جائے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رکن قومی اسمبلی ملکہ بخاری نے وزیر مملکہ زرطاج گل اور دیگر کے ہمراہ ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل جو ہوا وہ پارلیمنٹ کے لیے سیاہ دن تھا کل میری ذاتی طور پر تزہی کو تزدین ہوئی پارلیمنٹ میں خاتون ممران کے بارے میں نازبہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور کتابیں پھیک کی جاتی ہیں آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس نے مادل ٹاؤن میں حاملہ خواتین پر گولیاں چلائیں ملکہ بخاری کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں شہید بی بی بین ازیر بھٹو ایوان میں آتی تھی تو نون لیگ کن القبات سے نوازتی تھی نون لیگ نے مادل ٹاؤن میں خواتین کی تزدیق کی قام جانتی ہے کہ نون لیگ کا خواتین سے روائیہ انتہائی غیر اخلاقی ہے خواتین سے غیر اخلاقی روائیہ اختیار کرنا نون لیگ کی تاریخ ہے پارلیمنٹ کو چلانے کے قواعد و زوابط ہیں پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ صرف آپ جمہوریت نہیں ہم بھی جمہوریت کا حصہ ہیں یہ تربیت ہے مریم نواز کی جو خود ایک خاتون ہیں ہم دلائل سے پارلیمنٹ میں بات کریں گے اور آپ کو بھی نخواب کریں گے خواتین پارلیمنٹ میں دلائل کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتی ہیں بتا سکتے ہیں ہم پاکستان کی عوام کو کہ پاکستانی خاتون جب پارلیمنٹ میں آتی ہے تو وہ کس باوقار طریقے سے دلائل سے اپنا موقف پیش کرتی ہیں کل جو ہوا وہ پارلیمنٹ کے لیے ایک سیاہ دن تھا میری ذاتی طور پر تضلیل ہوئی تضحیق بھی ہوئی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی لیکن حیرانی نہیں ہوئی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلیمنٹ نے کیا اپنی لیڈر کی اور اپنے ممبران پارلیمنٹ کی اپنے چیف وپ کی سرپرستی کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیں حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو انہیں پاکستان کی عالی عدالت کے اوپر اٹیک کیا آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر موڈل ٹاؤن کے اندر نہتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا زر تاج گل کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے روئے سے کوئی خاتون رکھنے پارلیمنٹ محفوظ نہیں پارلیمنٹ میں قانون سازی کے حوالے سے خواتین کا اہم کردان ہے نون لیگ قبضہ گروپس اور خونڈوں کی سرپرستی کرتی ہے نون لیگ نے سیاسی جماعت ہونے کا لبادہ اور رکھا ہے رات تین بجے تنظیم سازی کرنے والے کو ترجمان بنا دیا گیا ایسے لوگوں پر پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے پر پابندی لگائی جائے بجٹ میں ہر طبقے کے لوگوں کی فلح اپوزیشن سے برداشت نہیں ہوئی پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر پی ایم ایلین کی گھنڈا گردی سے پی ایم ایلین کی فکر بازے سے پی ایم ایلین کی کریکٹر اساسینیشن سے اور اب ہاتھا پائی سے کوئی پارلیمنٹرین کوئی خاتون اور سپیشلی خاتون پارلیمنٹرین کوئی بھی محفوظ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ان کی تربیت شاید ایسی ہے اور تربیت کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب ان کا اپنا جو لیڈر ہے جب وہ اپسکانڈا رشتہاری ہے وہ بھگوڑا بن کے لندن میں جا کے بیٹھ جائے وہاں سے ان کو ٹیلی فون کال آتی ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اسپری کے باعت